ستائیس دسمبر پاکستان کی تاریخ قاسیہ ترین دن یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی نایاب بیٹی محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کو ملک کے غداروں نے صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ نے فرنٹ سے جمہوریت کے لیے ایک مضبوط تحریکی قیادت کی قوم ان کی طویل جتو جہد اور مضبوط قیادت کو کبھی فراموش نہیں کرے گی ملک کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ان کی جتو جہد تاریخی تھی ستائیس دسمبر راول پنڈری میں محترمہ بن عزیر بھٹو کا قتل پوری قوم کا قتل کرنے کی سازش تھی محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ ایک عالمگیر شخصیت عوامی رہنما تھی جنہوں نے پاکستان میں اتحاد ہمانگی اور ترقی پسند سوچ کو فروغ دیا اور لوگوں کے ساتھ سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ کیا اور عالم اسلام کی پہلی خاتون منتقب و وزیراعظم کی طرف سے مادر وطن کے دفاع کے لیے مزائل ٹیکنالوجی کا تحفہ ایک عظیم کارنامہ ہے یہ دن ملک سے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کا اہد کرنے کا دن ہے جمہوریت کی مضبوطی کا دن ہے آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی اور سماجی مساوات کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کا دن ہے ہم موطرما بین عظیبٹو کی اس عظیم قربانی کو رائے کا نہیں جانے دیں گے ملک پاکستان ہمیں اپنی چانوں سے زیادہ عزیز ہے اور ہم اس کی آزادی وقار اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستان دعا باد رہے